موسلمان حکمرانوں میں تو جرد نہ آئی مگر دنیا کے بہترین فٹبال کھلاڑی کرسٹینہ رنالڈو نے اسرائیل کے صحافی کا مائک ندی میں پھینک دیا کرسٹینہ رنالڈو کی کچھ دن پہلے فلسطین کے بچوں کے بارے میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں اس نے کہا کہ ایم کرسٹینہ رنالڈو اینڈ ایم ویڈ پلسٹینی چائلڈ ایک گیر مسلم کھلاڑی کے دل میں بھی فلسطین کے بچوں اور عورتوں کا طرد ہے اس نے برے مجمع کے اندر اسرائیل کے صحافی کا مائک خینچ کر پہتی ہوئی ندی میں پھینک دیا کرسٹینہ رنالڈو ایک پرتگالی فٹبال کھلاڑی ہے جو سپینش کلب ریل میڈر کے لیے سٹرائگر کے طور پر خیزتا ہے جبکہ پرتگالی ٹیم کا کپتان بھی ہے رنالڈو مارچسٹر یونائٹر سے ریل میڈر میں متقیل ہونے پر تاریخ کا سب سے زیادہ مہنگا فٹبالر بن گیا دوہزار بارہ میں ڈیاگو میرادونا نے کہا تھا کہ رنالڈو اس سیاری پر مجود ساب سے بہترین کھلاڑی ہے کرسٹینہ رنالڈو کے پاس فٹبال کی تاریخ میں ساب سے زیادہ گورز کرنے کا ریکارڈ بھی ہے گزشتہ سار رنالڈو نے گولڈن فٹ کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا تھا یہ ایوارڈ کسی بھی فٹبالر کو زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے رنالڈو کا نام امریکی صدر رنالڈ ڈیرن کے نام پر ہے جو کہ اس کے والد کا پسند دیدہ اداکار تھا اس کا ایک بڑا بھائی ہیوگو اور دو بڑی بہنیں ایلما اور لسیلیاں ہیں سوشل میڈیا پر رنالڈو کی اسرائیل کے صحافی کے مائے کو پکڑ کر پھینکنے کی ویڈیو تیزی کے ساتھ پرنٹ کر رہی ہے اور مسلم لوگ اس احسائی خلاڑی کے اس اقدام کو سرا رہے ہیں کہ آج اسے مسلمانوں کے دل جیت لیے دوستو اگر آپ کو رنالڈو کا یہ کارنامہ پسند آئے تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں رنالڈو زندہ بات لکھ کر اپنی چاہت اور پیار کا اظہار کیجئے